آسا ہونے کو میں امیر سلطان جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پچھلی سیشن میں بتایا تھا کہ ہم جو انٹروڈیکشن تھی فارماکالوجی کی ٹراپکس ریلیٹڈ یا جو ٹرمینالوجیز تھی اس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم آگے جو ہے انٹی ویکٹیریل یا انٹی ویٹکس میں جتنی بھی انٹی وائرل ہیں انٹی ویکٹیریل انٹی فنگل ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں گے یہ لیکچر بہت زیادہ لنتی ہو جائے گا اس لیکچر کو ہم نے بسیکلی تین سٹیجز میں جو ہے ڈیوائٹ کیا ہے یہاں پہ میں جو بسیک ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو میں یہاں ایکسپلین کروں گا جو موڈ آف ایکشنز ہے ان کو میں وائٹ بورٹ پہ ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد جو کلاسیفیکیشن ہے انٹی ویٹکس کی سارے کلاسیفیکیشن جتنی بھی 11 ہے وہ ہم ڈیٹیل سے سلائیڈ ترو پریزنٹیشن جو ہے وہ پڑھیں گے اس لیکچر کے انٹ میں آپ لوگوں نے جس طرح یوٹیوب کا لیکچر آپ لوگ دیکھیں گے جیسی انٹ پہ آپ لوگ جائیں گے وہاں اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں جیسی دیکھو گے وہاں پہ آپ کو کچھ ایم سی کیوز نظر آئیں گے وہ اس لیکچر ریلیٹڈ ہے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آئی ہے تو اس کی جتنی بھی یعنی آپ کو جتنی بھی اس کے اپشنز ہیں ان کو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لکھنا ہے اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو لیکچر کو آپ لوگوں نے انٹ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب میں جیسی ہی آپ جائیں گے وہاں سبسکرائبشن کا بٹن آپ نے دبانا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے تاکہ جیسی ہی نہیں کوئی ویڈیو ہو اس کی انفارمیشن اور نوٹیفکیشن آپ کو ملے آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمیں فالو کر سکتے ہیں جیسی فیس بک میں آپ جائیں گے نرسنگ ویڈ امیر آپ نے سرچ کرنا ہے ہمارے پیج کو فالو کرنا ہے یا نائک کرنا ہے تاکہ جیسی ہی نئی ویڈیو کی اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جب بھی آپ انٹیویرٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے انفیکشن انفیکشن بسیکل ہمارے پاس ہے کہ آپ جب بھی یعنی مایکرو آرگنزم باڈی ہوسٹ کے باڈی میں انویجن کرتے ہیں مطلب یہ ہے زبردستی جاتی ہے اور وہاں ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں یعنی انویجن ان ملٹیپلیکیشن اب مایکرو آرگنزم اس کا انفیکشن اب یہ انفیکشن جو ہے بسیکلی ہمارے پاس جو ہے وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے بیکٹریل انفیکشن ہو سکتی ہے فنگل انفیکشن ہو سکتے ہیں یا پیراسٹک انفیکشن ہو سکتے ہیں اب ہمارے پاس اگر وائرل مایکرو آرگنزم ہے کاؤزیٹیو ایجنٹ وائرس ہے تو جو انفیکشن آئے گا وہ وائرل انفیکشن ہوگا اگر causative agent ہمارے پاس بیکٹیریا ہے اس کے ریزلٹ میں جو infection آئے گا وہ ہوگا ہمارے پاس bacterial infection اگر fungus causative agent ہے اس کے انڈ میں جب بھی کوئی بھی disease آئے گی وہ fungal infection ہوگی یا اگر parasitic ہے ہمارے پاس causative agent تو انڈ میں جتنی بھی یعنی جو disease آئے گی وہ ہمارے پاس ہوگی parasitic infections اب اگر ہم انٹی بیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس biotics basically کیا ہے مایکرو آرگنیزم ہے وہ میڈیسن جو مایکرو آرگنیزم کے خلاف دی جاتی ہے اب انٹی بیٹکس میں ہمارے پاس انٹی بیکٹیریل آتے ہیں وہ میڈیسن جو بیکٹیریا کے خلاف کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انٹی بیکٹیریل جو بیکٹیریا کے خلاف کام کرتے ہیں وہ میڈیسن جو وائرس کی خلاب کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انٹی وائرل وہ میڈیسن جو فنجائی کی خلاب کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے انٹی فنگل وہ میڈیسن جو ہمارے پاس پیراسائٹس کی خلاب کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے انٹی پیراسٹی اب ہمارے پاس یہاں بسیکلی ہماری جو یہاں پہ مین ٹاپک ہے وہ انٹی بیکٹیریہ تھے تو وہ میڈیسن جو بیکٹیریہ کی خلاب کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انٹی بیکٹیریل انٹی بیکٹیریل کے طرف جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ بیسیکلی بیکٹیروفیج کو سمجھنے کی کیوشش کرو کہ ہمارے پاس اگر ڈرگ ایکٹ کریں گے جس طرح آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سلوال انہیویٹر آپ لوگوں نے ڈین اے سنتیس انہیویٹر پروٹین سنتیس انہیویٹر یہ نام سارے سننے ہوں گے کہ یہ میکنزم آپ ایکشن کے باز ڈرگ سن تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیکٹیروفیج کو سمجھنا کی اس کا ہمارے پاس جو ناوکلیک اسٹڈ ہے یہ ہمارے پاس اس کے نوکلیک اسٹڈ ہے جس میں ہمارے پاس ڈین اے ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس کی شیط ہے آپ لوگ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سلوال ہے یہ ہمارے پاس شیط کے جیسے ہمارے پاس اینڈ پر آتی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس بیسیکلی ڈین اے ہے جو ٹرانس میشن کرتا ہے پوری ساری ایکٹیویٹی بیکٹروفیج کے ساری ایکٹیویٹیز کو یہاں مانیٹر کرتا ہے اس کے بحث پہ ہم پڑھیں گے انٹی ویکٹیریل کہ ہمارے پاس انٹی ویکٹیریل بسیکلی ہے کیا اور وہ میکنیزم آف ایکشن کیا ہے بعض میڈیسن ہمارے پاس دی این اے کی اوپر ایکٹ کرتی ہیں بعض ہمارے پاس سیلوال کی اوپر کرتے ہیں بعض ہمارے پاس جو پروٹین کوٹ ہے اس کی اوپر ایکٹ کرتے ہیں تو ہر میڈیسن کا میکنیزم اپ ایکشن جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اب یہاں پہ کم از کم آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ انٹی بیکٹیریل کے دو قسم کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے بیکٹیرو سٹریٹک دوسرا ہمارے پاس ہے بیکٹیرو سائیڈل مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیسن جو بیکٹیریہ کے گروت کو یعنی ملٹیپلیکیشن کو سٹاپ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بیکٹیرو سٹریٹک دوسرا ایفیکٹ انٹی بیکٹیریل کا ہے ہمارے پاس بیکٹیریہ کو کل کرنا یعنی بیکٹیریہ کو مار دیتی ہے وہ میڈیسن یا دوز میڈیسن وچ کل بیکٹیریہ اس نون اس بیکٹیرو سائیڈل ان دوز میڈیسن وچ سٹاپ دے گروت آب بیکٹیریہ اس نون اس بیکٹیرو سٹیٹکس ایکارڈنگ ٹو میکنیزم اپ ایکشن ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں انٹی بیکٹیریل کی پانچ ٹائپس میں ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جس طرح سب سے پہلے سٹارڈ میں میں نے آپ لوگ کو بیکٹیرو فیج کی شیپ بتائی دی کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضرور نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میڈیسن بیسن کے لئے کام کیا کرتے ہیں تو ہم میکنیزم اپ ایکشن کے بیس پہ ہم پانچ ٹائپس جو ہیں وہ انٹی بیٹکس کے پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کیا تو یہ انٹی بیٹک جو ہیں وہ سیلوال سنتیسس مطلب یہ ہے سیلوال کو بننے ہی نہیں دے گا یا یہ پروٹین جو پروٹین کوٹ ہوتی ہمارے پاس اس کو بنانی نہیں دے گا یا ہمارے پاس جو نیوکلیک اسٹ سنتیسس ہے مطلب یہ ہے ڈی این اے یا آر این اے ان کی سنتیسس یا بننے نہیں دے گا یا ہمارے پاس چار چھوٹ آئے ہیں کہ سیل میمبرین کی جو ہمارے پاس میکنیزم ہوتی ہے اس میں انٹریشن چینجز کرے گا یا ہمارے پاس جو میٹابولک ایکٹیویٹیز باڈی میں ہوتی ہیں یا جو میکنیزم کو میٹابولیزم کیلئے چیزیں چاہیے ہیں ان کو بننے نہیں دے گا تاکہ ہمارے پاس یہ میکنیزم سروائیو نہیں کر سکے جس طرح ہمارے پاس پولک ایسڈ ہے سب سے پہلے ہم پہلے جو ہمارے پاس اس کا گروپ ہے اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پس گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے سلوال سنتیس انہیبیٹر بسکلی بیکٹیروفیج کی جو سلوال بنتی ہے ان کو بننے نہیں لیتا میکنیزم آپکس اس گروپ میں ہمارے پاس جو پینسلین ہے سیپالوسپورین ہے یا ونگو مائسین کی جو میڈیسن ہے وہ سلوال انہیبیٹرز ہوتے ہیں بسکلی اگر ہمارے پاس یہ بیکٹیریا ہے وہ بسکلی کیا کرتے ہیں اپنے لیے سلوال پروٹیکشن کیلئے سلوال بناتا ہے تو یہ ونگو مائسین یہ ہمارے پاس جو بیٹا لیکٹیمیز گروپ ہے اور یہ ہمارے پاس جو پینسلین ہے وہ بسکلی کیا کرتے ہیں وہ آکی اس سلوال کو جو ہے پریک اپ کرتے ہیں تاکہ یہ سٹرانگ نہ ہو جائے ان کے میکنیزم کو سٹاپ کرتے ہیں تاکہ یہ سنتیس اس کی نہ ہو جائے یہ بن نہ پائے اگر بنتی ہے تو بیکٹیریا پھر سٹرانگ ہوگا اسی وجہ سے یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ اسی لئے دیتے ہیں تاکہ یہ بیکٹیریا کے سلوال کو تیمیج کریں تاکہ اس کو بننے نہیں دیں تو اس کے بعد اس کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن بسکلی کیا کرتے ہیں یہ بسکلی جو بیکٹیریا کے سلوال ہے ان کو بننے نہیں دیتے اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سلوال سینٹیسس انہیبیٹرز دوسرا جو ٹائپ ہے ہمارے پاس میکنیزم ایکشن کے بینس پہ وہ ہمارے پاس ہے پروٹین سینٹیسس انہیبیٹرز یا انہیبیشن اپ پروٹین سینٹیسس اس پروسس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا پروٹین سینٹیسس کہ ہمارے پاس باڈی میں پروٹین سینٹیسس ہوتی کس طرح ہے پہلے جو پروسس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرانسکرپشن دوسرا ہمارے پاس جو process ہے وہ ہے ہمارے پاس translation اب یہاں پہ پہلے سٹرپ جو transcription ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری آپ لوگوں نے protein coat میں ہمارے پاس جس طرح دیکھ لیا کہ جو protein coat ہے اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے DNA اب یہاں پہ ہمارے پاس جو DNA ہے وہ سب سے پہلے ایک messenger RNA آتا ہے یہ ہمارے پاس DNA ہے اس میں ایک messenger RNA آتا ہے وہ reading کا کام کرتا ہے اور وہ اس کو transfer کرنا شروع کرداتا ہے RNA پہلے سٹیپ میں پروٹین سسنس کے ٹرانسکپشن میں ہمارے پاس ڈی این اے بسیکلی میسنجر آر این اے کے وجہ سے آر این اے میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو میسنجر آر این اے ہیں وہ بسیکلی ریڈنگ کا کام کرتا ہے کیونکہ ڈی این اے خود ریڈ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے پاس اور دوسری پراسٹس جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے مطلب یہ ہے کہ ریڈ کر سکتا ہے وہ آرین اے جلو وہ پروٹین میں کنوارٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹین بن جاتی ہے تو یہ پروٹین سنتیسز کا جو ایفیکٹ ہے وہ دو خص ٹو سٹپس میں یہ پروسس جو کمپلیٹ ہوتا ہے ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن میں اب یہ میڈیسن بیسیکلی کیا کرتی ہے وہ ہمارے پاس یہ جو ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن ہے اس پروسس کو بن نہیں نہیں جاتا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ پروٹین سنتیسز بنتی ہے اب دوسرا سٹپ ہے اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس مسنگر آرین اے نکل جاتا ہے اور یہ پھر پروٹین بن جاتی ہے اب پروٹین بن جاتی ہے یہاں ڈین اے سے لے کر مطلب یہ ہے ڈین اے سے ہمارے پاس آرین اے بنتا ہے اور آرین اے سے ہمارے پاس جو ہے وہ پروٹین بنتی ہے تو یہ بیسیکل یہ میڈیسن ہمارے پاس آگے اس پروسس کو ڈسٹرپ کرتی ہے مطلب یہ ہے ڈی این اے سے پروٹین کو بننے نہیں دیتے اسی وجہ سے ان میڈیسن کو کہا جاتا ہے پروٹین سنتیسز انہیبیٹر اس میڈیسن میں ہمارے پاس جو ٹیٹرا سائیکلین ہے لنکومائسین ہے آپ لوگ انہیں لینزولائرز میکرولائرز یہ سارے جو میڈیسن ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پروٹین سنتیسز انہیبیٹرز میں آرہے ہیں نیوکلیک اسیڈ سنتیسز انہیبیٹر مطلب یہ ہے کہ نیوکلیک اسیڈ کو سنتیسائز ہونے سے پہلی ہی ڈسٹرائٹ کرتی ہے یا ان کو سنتیسائز کرنی نہیں دیتی اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیک اسیڈ سنتیسز انہیبیٹر اب آپ لوگوں کو کم از کم یہاں سمجھ نہ ہوگی کہ نیوکلیک اسیڈ بسیکلی ہمارے پاس یا تو انہیبیشن آپ آرہے ہیں کیونکہ نیوکلیک اسیڈ میں ہمارے پاس یا تو یہ نیوکلیک ایسٹ ہے ہمارے پاس یا ہاں پہ بسیکلی یا تو ہمارے پاس RNA ہوگا یا ہمارے پاس DNA ہوگا دو قسم کی دونوں سٹیپس کو جو ہے آپ نیوکلیک ایسٹ میں لیتے ہیں تو نیوکلیک ایسٹ یا ہمارے پاس RNA سنتیس انہیویٹر ہوگا یا DNA سنتیس انہیویٹر ہوگا آپ لوگ انہیں دیکھے ہوگے کونلون جو ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ لوگ سیپرو بلاکسسین اور یہ سارے میڈیسن جو یوز کرتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے بہت زیادہ یوز ہوتی یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ DNA سنتیس انہیویٹر ہے آگے جو آپ لوگ کو کلاسیفیکیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر سٹیپ ہمارے پاس کون کون سے اور اس میں میڈیسن جو کامون ڈرگس ہے وہ یوز کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہے پینیسلین دوسرا ہمارے پاس ٹیٹرا سائیکلینز ہے سیپالوس پورین تیسری نمبر پہ ہے چوتھا ہمارے پاس کونورین گروپ ہے پانچوں ہمارے پاس لینکومایسینز ہے چٹھا ہمارے پاس میکرولائیڈز ہے ساتوں ہمارے پاس سلفونامائیڈز ہے آٹھوں ہمارے پاس گلائیکو پیپٹائیڈز ہے نائیتھوے نمبر پہ ہمارے پاس ایمائنو گلائیکو سائیڈز ہے دسوے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کاربا پینمز اور اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ہے پینسلین کی جسے ہم کہتے ہیں انہیبیٹ سیلوال سنتیسس انہیبیٹرز کہتے ہیں میکنیزم آپ ایکشن اس کے بسکلی آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو میں نے موڈ آف میکنیزم آپ ایکشن سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس سیلوال سنتیسس کو کس طرح انہیبیٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انہیبیٹ بیکٹیریل سیلوال سنتیس سب سے پہلے اس کا جو کام ہے وہ ہے بیکٹیریہ کے سیلوال کو انہیبیٹ کرنا یعنی بننے نہیں دینا بائی بینڈنگ ان ایکٹیویٹنگ پروٹین پینسلین بینڈنگ پروٹینز پریزنٹ ان دی بیکٹیریل سیلوال اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہو جاتی ہے یہ بائنڈ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تاکہ یہ جو بیکٹیریہ کے سیلوال ہے یہ بن نہ سکے اسی لئے اسے ہم کہتے ہیں یعنی پینسلین کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیلوال انہیبیٹرز ہیں سنتیس انہیبیٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے بیٹا الیکٹم انٹی بیٹکز جو ہے پینسلین کو کہا جاتا ہے لیکن اس بیٹا الیکٹمیز جو گروپ ہے وہ دوسرا ایک گروپ ہے الیمنٹ وے نمبر پہ ہم اس کو پڑھیں گے اب یہاں پہ آپ لوگ کو کم سمجھ نہیں کہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو ہے یہ جو اس میں کون کون سے ہمارے پاس جو ہے میڈیسن آتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے ایمارکسلین کا نام سنا ہوگا ایمارکسل کے نام سے زی مارکس کے نام سے یا میگزل کے نام سے اس میں آتے ہیں پیسلین ہیں جتنی بھی سیلین آتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے پینسلین گروپ ہے یعنی ایمارکسلین ہے پیسلین ہے ایمارکسلین ہے جتنی بھی سلین گروپ آتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایمارکسل آتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایمپیسلین پلس کلیبین ایک سٹیٹ ہے اب یہاں پہ ایمپیسلین ہے ہمارے پاس پینیسلین گروپ ہے دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہے ٹیٹرا سائیکلین اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین سینٹیسز انکیبیٹر یہ بیسیکلی پروٹین جو پروٹین وہ بھی بتا دیا کہ پروٹین کس طرح بن جاتی بنتی ہے تو یہ بیسیکلی بیکٹیریا کے پروٹین سینٹیسز بننی نہیں دیتی میکنیزم اپکشن جو ہمارے پاس کیا ہے فیملی اپ انٹیبیویٹک دیٹ انہیبیٹ پروٹین سے جو ہمارے پاس ٹی آرینے ہیں یہ بیسیکلی آٹیچ ہوتی ہے جیسی آٹیچ ہو جاتی ہے ہمارے پاس میں نے آپ لوگوں اس سے پہلے جو ایک پروٹین سینٹیسز کی بتائی جو ہمارے پاس میسنجر آرینے ہیں ڈی اینے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے جو آرینے میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور آرینے بیسیکلی کیا کرتی ہے وہ پروٹین سینٹیسز کرتی ہے پروٹین کو بنا دیتی تو یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے ہمارے پاس پروٹین سینٹیسز بننی نہیں دیتی اب یہ ہمارے پاس یہ براڈ سپیکٹرم انٹیبیویٹکس ہے جو انیس نائنٹین فورٹیز میں یہ سب سے جو ہمارے پرانے انٹیبیویٹکس ہوئے وہ ہے نائنٹین فورٹیز جو ہے اس میں جو ڈسکورڈ ہوئی تھی یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو اکنیز ہوتی ہے باڈی پہ یا یورینری ٹریک انفیکشن ہے انٹسٹینل ٹریک انفیکشن ہے آئین انفیکشن ہے سیکشل ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے یا باقی جو ہمارے پاس دوسری قسم کے ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے اس میں جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈاکسی سائیکلین اور ٹیٹرا سائیکلین ڈاکسی سائیکلین آپ لوگوں نے وبرامائسین کے نام سے جو ہے مارکٹ میں ملتی ہے ٹیٹرا سائیکلین جو ہے سومائسین کے نام سے پینمائسین کے نام سے جو ہے مارکٹ میں ملتی ہے تیسرا جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہے سپالوس پورین کا سپالوس پورین جو ہے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ سپالوس پرین گروپ ہیں اس کا جو بیسیکلی میکنیزم اپکشن ہے وہ آپ لوگوں نے کم از کم سمجھنا ہے کہ یہ بیسیکلی بیکٹیری کے سیلوال جو سنتیزس ہوتی ہے ان کو بننی نہیں رہتی سیلوال کی جب سنتیزس نہیں ہوتی بیکٹیری ہے تو وہ فانکشن نہیں کر سکتی یہ ہمارے پاس سپالوس پرین جہاں تو بیکٹیروسائل یہ بیسیکلی کیا ہے بیکٹیروسائیڈل ہوتے ہیں یہ بیکٹیر سب سے پہلے میں نے آپ کو ایفیکٹس میں بتایا تھے کہ یا بیکٹیروسٹیٹک ہوتے ہیں یا بیکٹیروسائیڈل ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہیں بیکٹیروسائیڈل ہیں بیکٹیریوں کو کل کرتے ہیں اور بالکل سیم وہی پروسس ہے اس کا کہ ہمارے پاس جو پینسلین کا ہے کہ سیلوال جو ہے وہ بننی نہیں لیتی اب یہاں پہ ہمارے پاس آپ لوگوں نے یہاں کم از کم سمجھنی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ترل جنریشن انٹیبیویٹک ہے سیکنڈ جنریشن انٹیبیویٹک ہے وہ انٹیبیویٹک کی جنریشن نہیں ہے وہ سی پالوس فورین کی جنریشن ہے اس کے ہمارے پاس ٹائپ کٹیگریز ہے سیکنڈ جنریشن انٹیبیویٹک سیکنڈ جنریشن انٹیبیویٹک ترد جنریشن انٹیبیویٹک فورت جنریشن انٹیوائٹک اور فیب جنریشن انٹیوائٹک اس میں آپ لوگوں نے ایک ایک کو کم از کم سمجھنا ہے اب ہمارے پاس جو جنریشن وائز ہیں آپ لوگوں نے پہلی جنریشن میں جو میں کامن میڈیسن آپ کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے مارکٹ میں ویلو سپ کا نام جو ہے سنا ہوگا سفرادین کی نام سے جو آتی ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جو پیرنٹرل ہے یہ انجیکٹیبل میں آپ لوگ کون سے میڈیسن دے سکتے ہو یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے فورت جنریشن میں اورل میں جو ہمارے پاس کے فلیکس کے نام سے آپ اے جی پی کی ایک فارمولہ ہے کے فلیکس کے سیفل ایکزین وہ جو ہے آپ لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا ہمارے پاس جو سپرادین سے وہ ملتی ہے فورت جنریشن انٹیوائٹک ہمارے پاس یہی ہے اب فورت جنریشن کا بیسیکری ہمارے پاس یہاں کم از کم آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس گرام پازیٹیو کی خلاف اتنی بھی گرام پازیٹیو کی ہمارے پاس مایکرو آرگنزم ہے اس کی خلاف اس کی ایفیکٹ بہت اچھی ہے لیکن گرام نیگٹیو کی خلاف اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ موڈریٹ ہے بہتر ہے لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں ہے سیکنڈ جنریشن جو ہمارے پاس انٹیوائٹک ہے آپ لوگوں نے سفاکلار کا نام سنا ہوگا مارکٹ میں یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن کی انٹیوائٹک ہے سفاکلار جو ہے مارکٹ میں ملتی ہے آپ لوگوں نے جو اس میں ڈرابز بھی ہوتی ہے وہ سیکنڈ جنریشن کی انٹیوائٹک ہے اب سیکنڈ جنریشن کے ہمارے پاس اس کا کام کیا ہے کہ وہ گرام نیگٹیو کی خلاف بہتر کام کرتی ہیں جتنی بھی گرام نیگٹیو بیکٹیریاس ہے اس کی خلاف اچھا کام کرتی ہیں اور گرام پوزیٹیو کی خلاف بہتر ہے لیکن بہت زیادہ بہتر نہیں ہے موڈریٹ ایفیکٹ ہے اس کا اب آپ لوگ جو مارکٹ جہاں بھی جاتے ہو اتنی جو ہے تیلی آپ کو جو ہے وہ آکسیڈل اور یہ کیا نام ہے یہ ہمارے پاس جو سیفٹرک زون کی یا سیفوٹاکزین کی کلیریفون کلیفوران اور ان کی جو اتنا سارا مقصہ ملتا ہے وہ بیسیکلی سارے ہمارے پاس ترڈ جنریشن کے انٹیوائٹکس ہیں جس طرح آپ لوگ سیفٹرک زون سیفوٹاکزین یہ ہمارے پاس جو سیف اگزین ہے آپ لوگ جو جو ترڈ جنریشن انٹیوائٹک ہے پرگننسی میں خاص کر دیتے ہیں یہ سارے جو انٹیوائٹکس ہیں وہ ہمارے پاس ترڈ جنریشن انٹیوائٹک ہیں ان کا جو کام ہے وہ گرام نیکیٹیو کی خلاف بہت اچھا کام ہے اور جو ہمارے پاس گرام پازیٹیو ہے اس کی خلاف کام اس کا بہت زیادہ ویک ہے آج کل مارکٹ میں جو ہے فور جنریشن کے انٹیوائٹکس پاکستان میں آ چکی ہے اور خاص کر کے پی کے میں جو ہیں مل رہی ہے یہ جو سیففین ہے اس کے یہی اس کا جو ہے جنریک نیم اس کا یہی ہے پارکٹ میں ملتی ہے یہ فور جنریشن کے انٹیوائٹک ہے ہمارے پاس جس کا کام ہوتا ہے گرام نیکیٹیو کے خلاف اس کا بہترین کام ہوتا ہے اور گرام پازیٹیو کے خلاف بھی اس کا کام جو ہے وہ بہتر ہے فور جنریشن ہم اس لئے ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پاکستان ہے اس میں فور جنریشن کے انٹیوائٹکس نہیں ملتے نہ آ چکی تو کم اس کم آپ لوگوں نے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جو فور جنریشن آف انٹیوائٹکس ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس سپالوسپورین کی جنریشن سے اسی وجہ سی اس کو میں نے یہاں بھی ڈیٹیل میں کہ ہمارے پاس گرام پازٹیو اور گرام نیگٹیو کی خلاف ان کا کام جو ہے وہ کیسا ہے چودہ جو گروپ ہے ہمارے پاس وہ ہے کوینولین کا وہ بیسیکلی ڈی ای نی سنتیس ہم نے نیوکلوٹائٹس نیوکلک ایسٹ ہم نے ڈیفائن کیا کہ نیوکلک ایسٹ سنتیس انہیبیٹر مطلب یہ ہے کہ اس کو یا تو آرینے کو بننی نہیں دے رہی یا یا ہمارے پاس جو ڈی ای نی ان کو بننی نہیں دے رہے کوینولین میں ہمارے پاس اس کو ہم فلورو کوینولین بھی کہتے ہیں ہمارے پاس انٹی بیکٹیریل کلاس یا براٹس بیکٹم انٹی بیٹکس ہے کوینولین جو ہے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس یورینری ٹریک انفیکشن کیلئے خاص کر یوز ہوتے یا ہمارے پاس جو ہوسپٹل ایکوائیڈ نمونیا ہے اس کے لئے بھی یوز ہوتی ہے یا جو ہمارے پاس جو بہت سارے اور بھی ایفیکٹ ہوتے یا ہمارے پاس ریسپائرائٹ ٹریک انفیکشن ہے ان کے لئے بھی یوز ہوتی ہے ان میں جو ہمارے پاس کٹیگریز ہے وہ ہمارے پاس ہے لیو پلاکسسین ہے موگزی فلاکسسین ہے نار فلاکسسین یہ انٹی بیٹکس جو ہمارے پاس ہیں یہ بیسیکلی کوینولین گروپس میں آتے ہیں سپرو پلاکسسین آپ کو سپرو یا نویڈیٹ کے نام سے مارکٹ میں ملتی ہے لیو فلاکسسین جو ہے لیو فلاکسس کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے پوری مارکٹ میں ملتی ہے موگزی فلاکسسین جو ہے موفیسٹا یا ایویلوکس کے نام سے مارکٹ میں ملتی ہے نور فلاکسسین جو ہے نوروکسین یا فلاکسین کی نام سے مارکٹ میں آپ کو ملتی ہے پھر ہمارے پاس جو پانچ جوہ گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے لینکومائسین گروپ لینکومائسین جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے پروٹین سنتیسز انہیبیٹر بیسیکلی کیا کرتے ہیں پروٹین سنتیسز جب ہوتی ہے یعنی پروٹین سنتیسز کا پروزس ہوتا ہے اس کے لئے یوز ہوتی انٹرائیب ڈامینل انفیکشن سے اس کے لئے یوز ہوتی اب میں اس کے ڈیٹیل جو موڈ آفیکشن اس لئے ڈسکرائب نہیں کر کیونکہ اس کے پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ بیسیکلی پروٹین سنتیسز انہیبیٹر کا کام کیا ہوتا ہے جو پروٹین سنتیسز انہیبیٹر انفیکشن اور یا بونڈ انجائن انفیکشن ان کی لئے کامن یوز ہوتی ہے ان کی بہت سارے اور یوز بھی ہے لیکن کامن یوز یہ ہے اب اس گروپ میں جو ہمارے پاس میڈیسن یوز ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس ہے لنکو مائیسین یا آپ لوگ دیلیسن سی فاسفیٹ کے نام سے فائزر کے فارمولا جو ہے اس کے نام سے آتا ہے مارکٹ میں مل لنکو سن یہ بہت زیادہ کامن یوز ہوتی ہے جو آپ لوگ اگنیزیا جو ہمارے پاس سکین انفیکشن ہے اس کے لئے بہت زیادہ در لوگ یوز سیج کرتے ہیں آلنگ کے نام سے بوش کا آتا ہے لنکو سن کار فائزر کا کمپنی پروڈکٹ ملتی ہے مارکٹ میں اس کے بعد جو ہمارے پاس اور چٹھا گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے میکرولائیڈ میکرولائیڈ بسیکلی ہمارے پاس موڈ افیکشن پروٹین سنتیس انہیویٹر ہے پروٹین کو بننی نہیں دیتے اب ان میں جو ہمارے پاس یہ دونوں کام کر سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا بیکٹوری سائیڈرز بھی ہے بیکٹیریا کو کل بھی کرتے اور بیکٹیر اسٹیٹک بھی ہے یعنی مطلب یہ ہے بیکٹیریا کے گروت کو گروت کرنی یا ملٹیپلائی ہونی نہیں دے دے اب اس میں میکرولائٹ میں کام چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہے اس میں ہمارے پاس ہے کمیونٹی ایکوائر نمونیا جو ہمارے پاس ہے جو ووفنگ آپ پرٹیوس کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں یا ہمارے پاس جو ان کمپلیکیٹ سکین انفیکشن سے اس کیلئے یوز ہوتی ہے سوٹ میکرولائٹ کم از کم آپ لوگ کو نہیں سمجھ نا ہے کہ ہمارے پاس جو کوویڈ نائنٹین کی جو ٹینڈیمک آئیو بھی ہے اس میں جو بہت زیادہ یوسیج ہیں وہ میکرولائٹ ہوئی ہوتی ہے میکرولائٹ میں جو ایک ہمارے پاس پروڈکٹ ہے ازیترومائیس اس کی یوس جو کلاسین یا کلیرٹک کے نام سے مارکٹ میں ملتی ہیں اور ہمارے پاس ایرترومائیس ہیں پہلے بہت زیادہ یوس ہوتی دی اب اس کی یوس جو کامند نہیں ہے ایرترومائیس زیادہ تر مارکٹ میں جو انڈس کا ہے وہ ملتی ہے اس کے بغیر امنی نہیں دیکھی اس کے بعد جو ہمارے پاس گروپ ہے سیل فنمائیس جسے ہم کہتے ہے فولک ایسیڈ سینتیس انیوی بیٹر یہ بیسیکلی ہمارے پاس سیل فنمائیس جو ہے یہ گرام پازیٹی اور گرام نیکیٹی دونوں کے خلاف جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس میں ایک کامن چیز ہے کہ بچے آپ لوگ جس طرح اس کی پرادکٹ دیکھ رہے سیپٹران بچے جب سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اس کی اوٹی سی ہے اور دا کاؤنٹر ڈرگز میں سیپٹران اور ان چیزوں کے استعمال بہت زیادہ کرتے اسی وجہ سے اس کی جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہے وہ بہت پائی جاتی ہے اس کی جو کامن یوز ہے اس میں ہمارے پاس یورینی ٹریک انفیکشن ہے یامونیز ہے ہمارے پاس ایر انفیکشن ہے اوٹائیٹس میڈیا جو خاص کر ہے اس کی لئے یوز ہوتی ہے پھر جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے گلائیکو پیپٹائیٹس گلائیکو پیپٹائیٹس جو ہے بسیکنی ہمارے پاس سیلوال سنتیسز انہیبیٹرز ہے جن کا کام کیا ہوتے ہے سیلوال سنتیسز بننی نہیں دیں ان کی جو ہمارے پاس گروپ میمبر وہ زیادہ تر ہمارے پاس آپ لوگ مرسا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہسپیٹل میٹ میٹ ہو جاتا ہے اس کی جو سرزیری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو انٹیوائیڈک دیتے ہو دیتے ہو لیکن پیشنٹ کے ونج سے پس پھر بھی نہیں نکلتا ہے تو یہاں پہ کم از کم انسان کو پتی ہوتے ہیں یا کانسلٹر ان کو پتا میٹیزلین ریزیسٹنس ریپٹو کوکس اوریس ہمارے پاس ایسی انفیکشن ہے جو زیادہ تر میڈیسن کیلئے ریزیسٹنس ہوتی ہے تو یہ جو گلائیکو پیپٹرائیٹ ہے وہ بیسکل ہمارے پاس مرسا کیلئے یوز ہوتی ہے یا انڈو کارٹائیٹس جو ہمارے پاس ہوتی ہے انفلیمیشن جو لیئرز ہرٹ کی اس کے لئے کامن یوز ہوتی اس میں جو ہمارے پاس کامن میڈیسن یوز ہوتی ہے پاکستان میں وہ ونکومائیسین ہے جو ونجک کے نام سے آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمائنو گلائکو سائٹ کو بیسیکلی ہم پروٹین سینٹیسز انہیویٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ پروٹین سینٹیسز پندی نہیں دیتی اس میں جو ہمارے پاس کامن میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے جنٹمائیسین ایمیکاسین ٹوبرمائیسین اب یہاں پہ جو ہمارے پاس جنٹمائیسین ہے وہ جنٹک کے نام سے پوری مارکٹ میں ملتی ہے ایمیکاسین گریسل کے نام سے مارکٹ یا ایمکے کے نام سے مارکٹ میں ملتی جو ٹوبرمائیسین ہے نیبرا کے نام سے آپ مارکٹ میں ملتی ہے اس کے پاس ہمارے پاس گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے کھاربا پینم کھاربا پینم اس کا بیسیکلی موڈ افکشن کیا ہے سلوال سنتیسز انہی بھی سلوال کو بننی نہیں دیتی اس کے سنتیسز میں ایک رکاورٹ بنتی ہے بیٹا الیکٹر انٹیپیرٹ جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے بیکٹیریا کو کل کرنے میں جو ہمارے پاس بیکٹیرو سائیڈل افکٹ ہے اس کی لئے یوز ہوتی یا ہمارے پاس جو لائب تریٹنگ انفیکشن ہیں آپ لوگ نے یہاں پہ ہمارے پاس کو ویڈ میں جو سیریس پیشن ہوتی تھی جس میں ہمارے پاس میڈیسن ہے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو یہاں ہمارے پاس جو سیلافین یا ٹائنم کے نام سے مارکٹ میں ملتی ہے یہ ہمارے پاس دوسرا ہے میرو فینم پین رو میرو گیٹ رو پین ان کی نام سے مارکٹ میں ملتی یہ تیسرا الٹا فینم ہے لیکن یہ پاکستان میں اس کی یو سیج نہیں ہے اس لئے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گئے تو یہ دو قسم کے میڈیسن ہمارے پاس میرو فینم اور ایم 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 انکلیس آٹین اس کی یوسیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو لائیو تریٹنگ بیکٹیر انفیکشن ہے اس کے لئے خاص کر یوس ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پہ کم اس کم آپ لوگوں نہیں یہاں سمجھ جو 11 تو گروپ ہے بیٹا لیکٹم مطلب یہ ہے کہ جب کسی پیشن کو میڈیکیشن دیتے ہو مسلسل تو وہاں پہ ریزیسٹنس بنتی ہے ریزیسٹنس جب بنتی ہے تو ہمارے پاس بیکٹیر اس کی اردگر ایک بیٹا لیکٹم رنگ بن جاتی ہے اب جب بھی میڈیکیشن دے تو بیٹا لیکٹم رنگ اس کو جو مایکرو آرگینزم ہے اس کو بچاتی ہے اسی وجہ سے جب آپ میڈیسن دیتے ہو اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا مطلب یہ ہے ریزیسٹنس بن جاتے تو اس کی لئے آپ کے پاس گروپ بنتی ہے جس ہم بیٹا لیکٹم اینہیویٹر یا بیٹا انٹی بیٹا لیکٹم میڈیسکیشن جہے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے اب آپ لوگوں نے یہ بہت کامن یوز ہوتی ہے لیکن لوگوں کو کم از کم پتا نہیں ہوتا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس جو کیلاموکس ہے کیلاموکس کے جو ہمارے پاس دو قسم میڈیسن ایک ہے ہمارے پاس ایموکسلین یا ایموکسلین ہے ہمارے دوسرا ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے کلیویینک ایسیڈ جو ہے اس کا بیسیکلی کام ہوتا ہے اسی بیٹا لیکٹم رنگ کو ختم کرنا دوسرا جو ہمارے پاس یہ میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس سلبیکٹم آپ لوگ ٹوسم میڈیسن جو ہے وہ لگاتے ہوں یہاں پہ آپ لوگ سمجھنا ہے کہ جو سفا فیرزون ہے وہ ترل جنریشن آف سفالوسپورین ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹوسم میں جو میڈیسن آپ کسی پیشنٹ کو لگاتے ہے اس میں سفا فیرزون پلس سلبیکٹم ہوتی سلبیکٹم کا کام کیا مطلب ہے اور سفا فیرزون ہے وہ ہمارے پاس ترل جنریشن ہمارے پاس کیا ہے تیسرا اس گروپ کا جو میمبر ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹیزو بیکٹم آپ لوگ ٹینزو کا نام بہت کام ان یوز ہوتی ہے خاص کر جو بیکٹیریل جو ہمارے پاس لائیو تریٹنگ یا ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ انفیکشن ہوتے ہیں اس میں ٹینزو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں یوز ہوتی ایک ہے ہمارے پاس پپراسلین دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیزو بیکٹم پپراسلین ہمارے پاس پپراسلین ہے اور تیزو بیکٹم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے بیٹا لیکٹم از انہیبیٹر مطلب یہ تین جو ہمارے پاس کلیویر اینک سلو بیکٹم اور تیزو بیکٹم یہ تین تین کا کام ہوتا کیا ہوتا ہے اس ہی بیٹا لیکٹم رنکم ختم کرنا جو اس کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں کچھ questions ہوں گے اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اس question کی کم آنسر آپ آسانی سے دیں سکتے ہوتا تین کیو سو مج